حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ میں یہی دو خوبیت تھی عدب تھا خدمت تھی عدب تھا خدمت تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صویرے صویرے اٹھنے کا انتظار کرتے تھے کہ اٹھیں تو میں پانی لے آؤں بسواک لے آؤں لوٹا لے آؤں اور آپ کی ضروریات پوری کروں تحجد کے وقت انتظار میں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اٹھیں اور میں آپ کی ضروریات پوری کروں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے نفل پیچھے آگے کھڑے ہو گئے پیچھے نیت بان لیں اللہ کے نبی نے آگے کیا پھر پیچھے ہو گئے پھر آگے کیا پھر پیچھے ہوئے نماز ختم ہوئی کہا عبداللہ ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہٹ رہے ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہٹ رہے کہا یا رسول اللہ عدب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا عدب مانی ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا تو خدمت میں آگے ہوا کرتے تھے سب سے پہلے اس خدمت کا سامان لے کے پیش کر دیتے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ہم تمہارے لئے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں بتاؤ کیا دعا کریں ابھی جسے کہیں کہ جوانی تک بھی نہیں پہنچے تھے اور نہیں سمجھ میں اکل میں پختگی اس درجی کہ جو بڑی عمر میں آتی وہ آئی لیکن اچھی صحبت بھی آدمی کو بچپن میں کہاں سے کان پہنچا دیتی ہے اور اس کی اکل و دانش کی پرواز بہت بلند ہو جاتی اس کے خیالات اس کے جذبات اس کی سمجھ بوجھ کی پرواز اچھی صحبت کی برکت سے بہت بلند ہو جاتی اور یہ اچھی صحبت نہ ہو تو اس کی سوچ اور فکر پر بڑھاپے پر بھی ماتم کیا جاتا ہے کہ کیا سوچنا یہ بوڑا اس عمر میں اتنی عمر ہوگی درہ اس کی سوچ تو دیکھی ہے اور اچھی صحبت مل جائے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ بچپن بھی سمجھ بوجھ کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بتاؤ تمہا لئے کوئی دعا کریں کیا دعا کریں کہ نگے یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے قرآن کا علم نصیف فرما دے کوئی ایسی مبارک گھڑی تھی اللہ کی نبی نے ہاتھ اٹھا دی یہ بات بن گئی تو پوری صحابہ کی جماعت میں رضوان اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا مرتبہ ملا جہاں کسی آیت میں دو رائے ہوتی تو کہتے ہیں عبداللہ سے پوچھ لو ان کی کیا رائے ہیں وہ اس آیت کا مضمون مفہوم کیا بیان کرتے ہیں خدمت عدب میں عدب آدمی کا کچھ نہیں ملتا فَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جن چیزوں کی اللہ سے نسبت ہے اللہ کا گھر اللہ کی کتاب اللہ کا گھر اللہ کی کتاب اللہ کا دین جن چیزوں کی اللہ سے نسبت ہو گئی جس کے دل میں ان چیزوں کا عدب ہے احترام ہے عظمت ہے فرما یہ علامت ہے کہ اس کا دل پاکیزہ اور صاف سترا ہے جن چیزوں کا عدب ہے احترام اللہ سے نسبت ہو گئی نا اللہ سے نسبت ہو گئی اللہ کا علم اس کے پاس ہے اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے یہ اللہ کا گھر ہے یا اللہ کا کلام پڑا جاتا ہے جس چیز کی اللہ سے نسبت ہو جائے اس کی عظمت احترام عدب اس کے دل میں آ جائے یہ علامت ہے اس کے دل کے دنیا بہت صاف ستری یا کچرا نہیں ہے یا تقوی کا نور ہے یا دن نہیں ہے یا ایمان کے روشنے موجود ہے اس کے دل میں تب ہی تو ان چیزوں کی عظمت احترام عدب ہے ومن یعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب موسیقی موسیقی موسیقی